دلاللہ بتفاہا وسلام علا عبادی اللذین اصطفاہا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمن اتقو اللہ اتقو اللہ بکونو مع صادقی صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسول اللہ بیل امین الكریم ونحن علا ذات لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا الہی رحم فرماء مصطفیٰ کے واسدے اور یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسدے حاضرین جلسہ ودور و دراز سے آئے ہوئے مسلمانان اہل سنت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ بیان قانون سے پیش کر میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری اللہ علمیہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار آقا نامدار مدینہ کی تاجدار احمد مجتبہ محمدن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کریں جی لگا کر کے بلند نواسے پڑھیں اللہ وصل علیہ سیدنا ومولانا محمدی علیہ سیدنا ومولانا محمدی مبارک و سلم صلی اللہ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ و سلام علیہ یا نبی اللہ کڑپ کر بولیے سبحان اللہ میں صرف دو دون شیر پڑھ دوں پہلے اور اس کے بعد میں پھر مختصر سی تقریر ایک شاعر نے کہا ہے کہ بس میں خیر رلم برا رانی ناغل میں ہے اچھا بھئی یہ اچھا یہ ساری اسٹیج والوں کی نہیں ہے تھوڑی سی آپ کو بھی ہے یہ جو ہمارے مختصر شان عالم صاحب صلی اللہ نے یہ جو پگڑی بندوائی ہے یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھائیے گا اسٹیج والے تو بول ہی رہے ہیں آپ بھی بولتے رہیے مختصر شان عالم صاحب صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک دم نیا ہے یہ بات بھی کوئی سچی ہے تڑپنا بولیے سبحان اللہ کہ بز میں خیر رلم برا رانی ناغل میں ہے بز میں خیر رلم برا رانی ناغل میں ہے بز میں خیر رلم برا رانی ناغل میں ہے رحمتوں کی گھٹا رانی ناغل میں ہے رحمت کی رانی ناغل میں ہے رحمتوں کی گھٹا رانی ناغل میں ہے آج کی رات ہو آج کی رات ہو کی بسر نور میں بھئی شیر دیکھیں ترب کر بولیے سبحان اللہ لا 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 اچھا یہ رات یہ بسر ہوگی نور میں یہ کیوں ہوگی وہ سنیے گا کہ آج کی رات ہو بھی بسر نور میں آج کی رات ہو بھی بسر نور میں شیر نور میں نور میں آج کی رات ہو بھی بسر آج کی رات ہو آج کی بسر نور میں خیض اوپے سے ملت رانی ناگل میں ہے یہ پیچھے والے ہمارے حضرات ہیں ان سے میرے پھر ایٹ مرتبہ یہ گزارش ہے کہ بیٹھ کر کے سنیں گے تو یقین جانئے بہت اچھا لگے گا اتمنال سجی سے جہاں ملے بہت ہی سنیے گا اور میں شیئر پر کر رہا ہوں اتصاف اور کام شیئر والوں کی دعاوں کا سہارا لے کر کے اے مری ظانے ممی کیوں پریشان ہو ارے بابای بابا اے مری ظانے ممی اے مری ظانے ممی کیوں پریشان ہو دھرتے دل کی دبا رانی ناگل میں ہے نارے تکیر نارے رسالات مسلقِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بابای بابای ماشاءاللہ پر داندی تشریف اچھا ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگوں کے شیر سنیے اور یہ سنسلا بھی جاری رہے گا انشاءاللہ نارے تکیر نارے رسالت علماء اہل سنت ہمارے نواب علی پردھان صاحب نے مدرسے کی تعمیر میں اکیابن ہزار اوپے دیئے اللہ تعالیٰ ان کے حدیعے پہلی بارکان و قبول فرمائے کہتے ہیں آمین سبحان اللہ اب ان کو صحبہ بانا جا رہا ہے نہ 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 گلے بڑھا تو گلے بڑھا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے سب کو جس نے جتنا بھی دعاون پیش کیا سب کو اللہ سلامت رکھے اور اب شیر سنیے گا تڑپ کر بولیے سبحان اللہ ابھی باب ابھی نواب علی پردھان جی کو چیر کو اور کو پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ ارے بابای 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 پانچ جزاری میں امام صاحب کی پتے ہیں بابای دیے تو بھی نا بول دیجو بول دیجو ارے ماشاءاللہ تینوں مسجد کے امام صاحبوں کو اور مدیسوں کو پانٹ پانٹ سور پر دینے سبحان اللہ بہت اچھا بہت اچھا اللہ اس کی جزائر اتا فرمائے بہت اچھا بہت اچھا حضرت اتا فرمائے اچھا میں شیر پڑھوں دروس شریف پڑھیں یہ جی لگا کر کے اللہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے مریضان غم کیوں پری شان ہو درد دل کی دوارانی ناغل میں ہے درد دل کی دوارانی ناغل میں کیوں ہے وہ سنیے گا ذرا طلب کر بولیے سبحان اللہ کہ ہے یقی میرے آگا ضرور آئیں گے اس لیے درد دل کی دوار ہے یقی میرے آگا ضرور آئیں گے آپ کا تذکرہ رانی ناغل میں ہے آپ کا تذکرہ رانی ناغل میں ہے اور طریقت رہبر شریعت حضرت نبلہ سید ویسنیت تشریف لارے ہیں ایک شیر روحی کے حوالے سے سنیے گا آئے حضی ردو سیغزا خاتری جھنکا بولیے سبحان اللہ آئے حضی ردو سیغزا خاتری آئے حضی ردو سیغزا خاتری موسم جا فضا رانی ناغل میں ہے موسم نارے تبی نارے رسالت علماء اہل سنت مسجد علیہ حضرت سیاد ویس ملت فاطح بلگرام نارے تبی نارے رسالت ہمارے مہمان عیمہ حضرات سے مدرسین ساتھ میں خدا نہیں کروں گا کہ ماشاءاللہ امید سے کہیں زیادہ مجمع اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے اور سب سے آنے کی آپ کی حضری کو قبول فرمائے آئے حضر ردوے سے رضا حادری موسم جا فضا رانی ناغل میں ہے بسم خیر البرہ رانی ناغل میں ہے ہمارے قاسم بائی دس ہزار روپے پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ اور دو دوزہ روپے تینوں اماموں کو پیش کر رہے ہیں مدرس رہے ہیں مدرس ماشاءاللہ اکران ٹھیکے دار ہمارے دو ہزار روپے پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ نہیں بتا ہوا ٹائم کتنا دیا ہے لیکن یہ سچی بات ہے کہ جتنا ٹائم کا اشارہ ہے میں اس سے ایک منٹ تو بڑھ سکتا ہے دو نہیں بڑھیں ٹھیک ہے اگر ایک بڑھ جائے تو جس سخصیت نے اشارہ دیا ہے میں مادرت چاہوں محمد آپ دروش ہلیں پڑھیں اللہ Executive ونولانا محمد فعل آل سیدنا ونولانا محمد مبارک وسلم 징 ویسرم انسا والا علیہ وسلم آپ لوگ ادھر آجائے یہlogo عزیزہ نے ملت اسلامی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ و کنوہ صادقی سبحانہ مہان بالو تم اللہ سے جروہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس لیے کہ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے پھر تمہیں نہیں دیکھا جائے گا بلکہ تمہارے سچوں کو دیکھا جائے گا رانی ناغل کے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھ یہ قوم فرما رہا ہے اللہ نبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس قرآن پاک میں جس قرآن پاک کے بارے میں کعاشق نے کہا کہہ اے قول محمدی قول خدا خرمانہ بدلا جائے گا اے قول محمدی قول خدا خرمانہ بدلا جائے گا ہر بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآنہ بدلا جائے گا نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت بابای بابا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا بہت چلی ہے ہمارے راکی نے کمیٹی نے جو کام کیا بچے بھی سائے میں ہو گئے اور یہاں بڑوں کے لیے جگہ بن گئی عزیدانی ملتِ سلامیہ میں نے اشار پڑے آپ کو بہت اچھے لگے ہاں بیرانیم صاحب نے اشار پڑے بہت اچھے لگے ہاں بیوکاری رئیس و دین صاحب قبلہ نے اشار پڑے بہت اچھے لگے ہاں بیوکاری چاند رضا پڑے گے بہت اچھے لگے آتے خصوصی شائر شائرِ سلام آمکاری نوشواد رضا پڑے گے بہت اچھے لگے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کے کس کی اقتداء کرتے ہیں اس دنیا کے اندر بہت سارے شائر ہیں اسی دنیا میں ایک شائر ہیں جن کا نام نامی سمیں گرامی حضرت امیر خسرو ہے جن کا تہلی میں مزار شریف ہے حضیدانہ گرامی کیسا سلام پڑتے تھے ایک دفعہ آگے مقابلے میں مشائرے میں کلکتہ کی سرزمین پر حضرت امیر خسرو کلکتہ کی سرزمین پر گے مشائرہ جیتنے کے بعد جواب پر چلے ہیں اس وقت وہاں کی سرکار نے آپ کو کتنا انعام دیا تھا جانتے ہو تاریخ شاہد ہے کتنا انعام دیا تھا ایک خچر پر جتنے سونے جواہرات چاندی ہی جواہرات پھر ہم جتنے خچر پر آ سکے تھے اتنا سامان مگر مجھے میرے شیک کے کسی چیز کی خشرو آ رہی ہے آئے دیکھا تو امیر خسرو بیٹھے ہیں جوتی لے ہوئے وہ غریب بیٹھا ہے جوتی لے ہوئے امیر خسرو آئے جیسے ہی برابر سے گزرے دیکھا ایک دیوانہ جوتی لے بیٹھا ہے جلدی سے آئے کری آنے کے بعد میں دیکھا تو دیکھ لیا یہ جوتی تو میرے شیک کی ہے میرے پیر و مرشد کی ہے آ کر کے پوچھا یہ جوتی شریف اس لئے لے کر کہ یہاں بیٹھے ہو اس نے کہا بیٹھنے کے لیے امیر خسرو نے یہ نہیں کہا ایک دم کہ یہ جوتی میرے شیک کی ہے میرے پیر کی ہے پہلے صرف سودے کی بات ہو رہی ہے بیٹھنے والے نے کہا بیٹھنے کے لیے تو بیٹھا ہو مگر قیمت نہیں مانگو جو آپ کا دن چاہے وہ دے دی دے قیمت کیوں نہیں مانگی اس لئے نہیں مانگی کہ پرانی جوتی ہے اگر میں نے مانگی کہیں مزاق نہ اڑ جائے اس نے نہ سوچا تھا یہ جوتی نہیں راج کچھ اور ہے امیر خسرو نے پہچان لیا تا جوتی میرے شیک کی ہے میرے پیر مرششی ہے بار بار پوچھا قیمت کیا ہے بیٹھنے والے نے کہا نہیں بتاؤں گا جو دینا ہے جے دیجئے ان علماء اکرام سے پوچھو تاریخ شاہد ہے امیر خسرو کہتے ہیں بھائی جال اس جوتی کی قیمت تو میں نہیں دے پاؤں گا ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے خچر پر یہ جتنا مال لدہ ہوا ہے اس میں ہیرے بھی ہے جواہ رات بھی ہے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے درہن بھی ہے اشرفیاں بھی ہیں یہ سارے کے سارے پورا خچر کا مال تم لے لو اور یہ جوتی شریف آپ اس کے بدلے میرے حوالے کر دو سبحان اللہ گیا بھیج کر کر چلا گیا آپ نے اچوتی کو اپنے سر پر رکھا اوپر سے امامہ شریف باندھ لیا جو سر پر رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہاں تاجدار حملی ہے اسم خدا کی یہ ہے اللہ والوں کا معاملہ گئے ہیں امامہ شریف کے نیچے جوتی بندی ہوئی ہے گئے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے ادھر نظام الدین اولیاء نے پہچان لیا پوچھا امیر خسرو کہاں سے آئے ہو تا حضور قلقتہ گیا تھا مشاعرے کے پروگرام میں کہاں جیتا کہ نہیں جیتا بولے حضور جیت کر کے آ گیا بولے کچھ انعام ملا جب انعام کی بات آئی تو آنکھوں سے آسو نکل پڑے چہرہ نیچے کو ہو گیا نظام الدین اولیاء محبوب الہی پوستے ہیں امیر خسرو چہرہ نیچے کو کیوں ہوا رونے کم لگے کہاں حضور انعام ایشہ ہے میں آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں کہاں جو بھی ملا ہے وہی پیش کر دو انہوں نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا اور جوتی نکال کر کے بارگاہ میں پیش کر دی کہاں حضور یہ انعام ملا ہے آپ نے فرمایا امیر خسرو یہ تو ہماری جوجوی ہے ابھی چند دنوں پہلے ہم نے ایک مصیبت زدہ کے حوالے کی تھی اس سے خریف کر کے لائیا ہوں امیر خسرو بولے نظام الدین اولیاء نے پوچھا سودا کتنے میں ہوا بولے حضور اتنے میں ہوا آپ نے فرمایا امیر خسرو سودا سستا پٹ گیا بھرہ بھر سے بولو سودا سستا پٹ گیا یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے اب چونکہ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا ابھی میرے ٹائم میں حالا کہ چھے منٹ باقی ہے مگر چھے منٹ اب نہیں لوں گا بات پوری کرو ان علامہ اکرام کی طرف سے میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ علامہ اکرام جتنے بیٹھے ہیں میرے سر کے تاد ہیں اور ہم اور آپ کے لئے ان کا عدب ان کا احترام ضروری ہے اور یہ سب صحابی سے ہیں برادر اکرامی مفتی شان عالم صاحب قبلہ خطیب و امام موتی مسجد یہ ہم اور آپ کے دل کی دھڑکن ہیں دل کا قرار ہیں دل کا چین ہیں ہمارے مفتی دانی شردہ مفتی حسندہ یہ سارے کے سارے مفتی عمر صاحب ہمارے سر کے تاد ہیں میں ان سب سے طرف سے یہ کہوں گا کہ میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے ارے بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے ارے تیرے شہر میں میں آؤں تیری بات کرتے تیری بات کرتے تیرے لات کرتے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہل سنت سبحان اللہ تیرے شہر میں میں آؤں تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے زندگی ملی ہے تیرے کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آیا مجھے موت آیا تیرا ذکیر کرتے کرتے تیرا ذکیر کرتے کرتے مجھے موت آیا تیرا ذکیر اور میرے سونے سونے گھر میں بس ایک شہر شنیئے اگر یہی شہر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ہم سب کی بخشی سننا جاتا ہے سامان بن جائے گا میرے سونے سونے گھر میں کبھی برکتیں اتا ہو کبھی برکتیں اتا ہو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر کشیف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے سونے سونے گھر میں کبھی برکتیں اتا ہو کبھی برکتیں اتا ہو میں دیوان نہ ہو ہی جاؤں میں دیوان نہ ہو ہی جاؤں تیری لاحہ تکتے تکتے تیری لاحہ تکتے تکتے میں دیوان نہ ہو ہی جاؤں تیری لاحہ تکتے تکتے تیری لاحہ تکتے تکتے میری بات بل گئی ہے دورانی تقریب بھی اگر کوئی لگزش کوئی گسترخی ہو گئی ہو میں ان علماء اکرام کو گغاہ بنا کر توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی ایک مرتبہ میں بھی کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھنے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصیر کاکل رخصار رہیے فقیر کوچھے سرکار رہیے مدینے سے دوا آتی رہے گی مگر شرط یہ ہے کہ نبی کے عشق میں بیمار رہیے اجالے اپنی عادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دوں یا رسول اللہ اجالے اپنی عادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دوں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے حضرات انشاءاللہ اب زندگین وفا کی پھر ملقات ہوگی کمعلین اللہ البلاء السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام علیکم